ایک طرف تو یہ کڈز مدنی چینل کی جو ٹیم ہے اس کا ہم نام رکھتے ہیں آج کڈز مدنی چینل مکی مبین آپ کی یہ ٹیم تین رکنی بن گئی ہے مگر آپ کے لیے ہم نے اس مقابلے کے لیے بڑی تگڑی ٹیم بلائی ہے ربی بھائی خیالی ہے تو یہ کونسی ٹیم ہے؟ یہ ٹیم ایسی ہے جو ایسی ٹیم شاید کسی کے مقابلے میں نہیں آئی ہوگی اور آپ کو ایسی ٹیم کے ساتھ ملوائیں گے کہ آپ شاید جن سے مل بھی نہیں پائیں گے تیار ہو جائیں آپ لیکن اس ٹیم کو بلانے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا مزید آپ کے ساتھ سسپنس کریں تھوڑا مزید دلچسپی پیدا کریں آپ تینوں کو اسٹیج سے جانا ہوگا کیونکہ جب وہ آئیں گے نا تو کچھ الگ منظر ہوگا ٹھیک ہے؟ اب آپ تینوں ذرا پیچھے چلے جائیں اسٹیج کے پیچھے جائیے پھر تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بلاتا ہوں تو پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کا مقابلہ کس سے ہے جی مدنی چل کے ناظرین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسی ٹیم ہے جس کے لیے پہلی ٹیم کو باہر بھیجنا پڑا ہے جناب کبھی کبھی کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے آج آنا کس نے ہے اور کیسے آنا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین مدنی چینل کٹس ٹیم جو ہے مکی وہ تو آپ نے دیکھ لیو کون ہیں اب کٹس مدنی چینل مدنی ٹیم کونسی ہے جناب یہ وہ ٹیم ہے جس کا بچوں کو سارا سال ہی انتظار رہتا ہے ناظرین ہم ملاتے ہیں کٹس مدنی چینل کے بڑے انوخے کردار فیضان کو ایک منٹ آپ ایک منٹ رکے رکے تو صحیح نا کیا کر رہے ہیں آپ یہ سارا خیال کریں یہ گھومنے پھرنے کی مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ مدنی چینل کے منچ پہ آئیں اور آج آپ کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کا اور بڑی زبدیس ٹیم سے مقابلہ ہے اچھا سکوٹی کا کیا کریں گے آپ یہ سکوٹی بہت جدید ہے یہ میری واش میں آجاتی ہے اچھا اچھا کر کے دکھائیں یہ دکھیں سکوٹی گڑی کے اندر چلیں جناب کچھ بھی کر سکتے ہیں فیضان ہے ہمارے چلیں بھائی فیضان بھائی بیٹھیں آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں ابھی تو دوسرے کردار کو بھی بلانا ہے چلیں بیٹھیں اپنی جگہ پر اچھا کرلہ ہوں خیرہ کتنی جلدی پہنچ گئے اپنی سیٹ پر چلیں اب بیٹھیں پھر انشاءاللہ دوسرے کو بلاتے ہیں چلیں ایک ہی ایسا ہے تو سوچ لیں کہ دوسرا کیسا ہوگا اب باری ہے دوسرے میمبر کو بلانے کی کیڈز مدری چینل مدری ٹیم کے میمبر عسید کو بلاتے ہیں آئیے بلاتے ہیں کنوکھے کردار کو ایک کنوکھے میمبر کو عسید کو عرے 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 گر کیا عرے عسید کیا کرتے ہو گر بھی گئے آپ اٹھیں اٹھیں شاباش یہ مجھے اللہ کے بندے پہلا والا سکوٹی پہ آیا ہے آپ یہ اٹھتے ہوئے آرہے گر بھی گئے یہ کیا کیا آپ نے وہ یہ شوز میں نے اپنی لیبارٹی میں بنائے تھے لیکن شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے میں دوبارہ صحیح کر کے بناوں گا ارے بابا اتیاد کرے یا مقابلہ ہونے والا ہے ایک سکوٹی پہ آرہا ہے دوسرا اڑتے ہوئے آرہا ہے پتہ نہیں تیسرا کیسے آئے گا چلے اچھے بچے بنے اور جا کر بیٹھیں اپنی سیٹ پہ بیٹھیں جلے شاباش بچوں میں یہ پرگام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کوشش نہیں کیجئے گا جی ناظرین یہ یہاں تو مدرل منو بلکسوس بچوں یہ کیمرے کا اور گرافکس کا کمال ہے گھر پر ٹرائمت کیجئے گا اڑنے کی آپ پرندے نہیں ہیں ورنہ گھر جائیں گے چلیں بیٹا اچھے بچے بنے بہت ہو گیا ٹائم بھی کافی ہو گیا اپنی جگہ بیٹھیں جلدی شاباش یہاں برابر بیٹھیں بیچ والی جگہ چھوڑیں گے آئیدر بیٹھیں جزاد اللہ خیال میں کون آنا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ دونوں بیٹھ کے فیضان اس عید اوکے چلیں اب باری ہے ان کے کیپٹن کو بلانے کی اور وہ وہی ہے جس کا آپ کو ہر سالی انتظار ہوتا ہے ہم سب کا چہیتہ خاص طور پر بچوں کا بڑا پیارا کردار باری ہے آنے کی غلام رسول کی اب یہ دو تو عجیب و غریب طریقے سے آئے ہیں کیپٹن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں غلام رسول کو ارے غلام رسول آپ کہاں ہیں جی بی اپنی آوے بھائی میں آ رہا ہوں یہ دیکھیں میں آ گیا جلدی جلدی ارے یہ آپ بسا رہے ہیں جی وہ غریب ہو یہ کہاں سے آ رہے ہو میری فریم کے اندر سے پکڑی چلیں آ جائیں مدری چل کے ناظرین اب دیکھ لیں ان کی ہنٹلی ایسی ہے تو آگے سلسلے کا کیا ہونا ہے غلام رسول ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں الحمدللہ پورا سال گزرتا ہے اور پورا سال ہی ناظرین کو انتظار ہوتا ہے کہ غلام رسول کو کب بلائیں گے اور اس بار آپ اکیلے نہیں آئیں اپنے دو ساتھی بھی ساتھ لائیں اور بڑے خطرناک ساتھی لگ رہے ہیں مجھے وہ جی جی ابھی آگے دیکھیں میرا ایک اور دوست بھی آ رہا ہے ببلو ہمارے ذہنی آزمائش میں تین رکنی ٹیم ہی ہوتی ہے اور آپ کے مقابلے میں میں نے تین ذہین اسلامی بھائی مدری منہ تیار کی ہیں چوتھا کیسے لاؤ گے بھائی یہ تو عبدالحبی بھائی سرپرائز ہے چلیں جناب چلیں جب بچے تیار ہیں آئیے غلام رسول آپ بیٹھیں آپ کی جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہوئی ہے تو آپ بھی جا کر اپنی جگہ پر تشریف رکھیں چزاک اللہ عبدالحبی بھائی چلیں ما شاء اللہ تینوں ہو گئے آپ اپنی جگہ پر تیار ہیں جی اب دیکھیں میں نے آپ کے لئے کونسی ٹیم تیار کی ہے ناظرین اب باری ہے مکی ٹیم کو بلانے کی کٹس بندری چینل بکی والے جب آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ مقابلے میں کون آگئے آئیے ان کے تاثرات بھی دیکھتے ہیں اور انہیں بولاتے ہیں مکی ٹیم والے آجائیں بھائی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں اور دیکھیں کون آیا ہے مقابلے میں دلوی بھائی یہ کیسے ٹیم آپ ہمارے سامنے لیا ہے چلیں چلیں ابھی تو مقابلہ شروع ہونے دیں پھر پتہ چلیں اچھا ہی کریں گے آپ کے ساتھ اب بیٹھے تو صحیح چلیں جناب مکی ٹیم اور مدنی ٹیم ایک طرف وہ ہیں جو زندہ ہے ہلتے جھلتے ہیں جن سے ہم مل سکتے ہیں اور کٹس مدنی چینل پر یہ پروگرام بھی کرتے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جن سے بہت سارے لوگ ملنا چاہتے ہیں مگر مل تو میں بھی نہیں سکتا چلیں آپ فیضان ہیں اسید ہیں اور غلام رسول ہیں یعنی یہ ٹیم مدنی ہے اور یہ ٹیم مکی ہے دونوں کٹس مدنی چینل پر پرفارمز ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ان کے دربیان مقابلہ پانچ پانچ سوالات ہوں گے اور آپ تیار ہیں آپ نے مشورہ کر کے جواب دینا ہے دیکھو عزت رکھ لینا ان سے ہار نہیں جانا ٹھیک ہے نا تو اب یہ مقابلہ ہوگا پانچ پانچ سوال اور ہر سوال کے جواب میں دو نمبر ملیں گے آپ لوگ بھی تیار ہیں بھائی جی بالکل تیار ہے چلیں شروع کرتے ہیں ناظرین سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے جناب مدری ٹیم سے کریں گے پہلا سوال بتائیے کہ مردے کو کب دفن کرنا حرام ہے جی ناظرین ہے نا ذرا مشکل سوال دیکھیں ہم یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں نا ہوتھ آیا پہاڑ کے نیچے اب ذہنی آزمائش میں آپ آئیں اور وہ بھی سامنے ٹیم آپ کے لیے موجود ہے ہمارے پاس بھی ڈیجیٹل ڈائری ہے اچھا دیکھو کسی ڈائری کسی بوبائل میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے پتہ نہیں آپ تو بیٹے بیٹے کچھ کر لوگے صحیح طریقہ اچھے بچے بن گا جواب دینا ہے آپ نے جب نماز جنازہ نہ پڑی گئی ہو کیونکہ نماز جنازہ فرض ہے اور فرض کا ترک حرام ہے ہم نماز جنازہ نہ پڑی گئی ہو تو پھر مردے کو دفن کرنا حرام ہے جناب کمال ہے جواب ٹیم مدنی نے بلکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آپ کی باری ہے اور سوال ہے بتائیے دنیا کے تمام پانیوں میں سے افضل پانی کونسا ہے دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے کیا بات ہے میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے ہدیبیہ کے مقام پر جو پانی نکلا وہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل اور عالی ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے آہ آپ بھی کہیے نا سبحان اللہ درست سے سبحان اللہ ہم چلیں اب باری ہے دناب ٹیم مدنی کی سوال یہ ہے کہ بتائیے کس صورت میں جاگنا منا ہے عبدالعبی بھائی سامنے والے بچوں سے آپ نے آسان سوال پوچھا اور ہم سے اتنے مشکل کیوں تو یہ یار آپ کے لئے بھی آسان سوال ہے بتائیے جاگنا منا ہے میں ان سے بھی پوچھوں گا آپ فکر نہ کریں ہم ہم جب یہ اندازہ ہو کہ صبح کے نماز جاتی رہے گی تو دیر تک جاگنا منا ہے جڑاب ساری رات جاگتے رہتے ہیں فجر چلی جاتی ہے اس لیے ایسے وقت میں رات دیر تک جاگنا منا ہے جواب بلکل درست دیا ہے بلکہ میسج بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو رات جاگتے ہیں فجر چلی جاتی ہے جواب درست دے دیا ہے صبح اللہ آپ سے جاگنے کا سوال ہوا نا آپ دیکھو ان سے کیا سوال کر رہا ہوں بتاؤ کس طرح سونا منا ہے پیٹ کے بل سونا منا ہے پیٹ کے بل الٹا نہیں سونا چاہیے پیٹ کے بل سونا منا ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے صبح اللہ تھوڑا اور مشکل سوال کریں آپ سے غلام رسول تیار ہیں جی جی بلکل جی سوال یہ ہے کہ وہ کونسا مسلمان ہے بالغ مسلمان ہے جو بہت زیادہ امیر ہے لیکن اس پر زکاة واجب نہیں ہے سوال تو انٹرسنگ بھی ہے اور مشکل بھی پیسے بھی ہیں اور پھر بھی زکاة واجب نہیں ہے عبدالعبی بھائی یہ بالغ کیا ہوتا ہے ہاں بالغ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں ایک عمر ہوتی ہے اس عمر کے بعد بندہ بالغ ہو جاتا ہے یا بلوغت کی کچھ یوں سمجھے کی نشانیاں ہوتی ہیں بیسے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بارہ سے پندرہ سال کی عمر میں جا کے بالغ ہو جاتا ہے تو اب بہرحال اب آپ جواب دینا ہم مجھ سے الٹا سوال کرنا شروع ہو گئے سوال تو بنتا ہے نا جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو زینی آزمائش سے پہلے تیاری کر کے آیا کرو نا بھائی مبین بھائی بچوں کی شام میں سے سوالات کرتے ہیں یا آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے ارے بھائی غلام رسول آپ نے زینی آزمائش کے اندر زینی آزمائش شروع کر دی مبین کی ٹیم کے لیے الگ سوالیں میرے پاس اب میرے سوال کا جواب دے ٹائم جا رہا ہے آپ کا جی جی دیتا ہوں جی جواب دے جلدی سے زرائم اپنی ٹیم سے بھی دو مشورہ کرلو عسید بھائی آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ دیجئے چلیں جلدی کریں جی جی مجھے آتا گئے ایسا شخص جو پورے سال پاگل رہا اس پر زکاة واجب نہیں بالغ بھی ہو مالدار بھی ہے مگر پاگل ہو گئے اور پورا سال پاگل رہا تو اس پر زکاة واجب نہیں ہے جواب درست دے ریا ہے سبحان اللہ اب آپ سے سوال ہے جناب اتھوڑا مشکل سوال ہے غلام اصول کہتے ہیں بڑے آسان سوال کر رہے ہیں وہ کون سے نبی نے سب سے پہلے کون سی نبی اتنا سارا مشورہ کریں گے تو ٹائم گزر جائے گا ہم جواب دے دیں کیا آپ بھی ٹائم لیتے ہیں کوئی بات ہی ان کو بھی لینے تو ٹائم فجر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام مغرب حضرت سیدنا حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام اور مغرب اور عشاء اور عشاء ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے جناب دیکھا غلام رسول پانچوں کے پانچوں سعی نمازیں بتا دیئے جواب بالکل درست دے دیا ہے کتنے کتنے سوال ہو گئے بھائی ہم ہم سے تین ہو گئے تین تین دونوں سے ہو گئے ہیں اور نمبر دونوں کے چھے ہیں آئیے ایک بار سکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں مقابلہ آخری دو سوالات پر ہے دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے دین آدھرین چھے چھے نمبر ہیں چوتھا سوال کریں گے ٹیم مدنی سے بتائیے کہ وہ کون سا کلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں ہے اس کا جواب مجھے آگئے ارے بھائی آپ کی بھاری نہیں ہے ان کی بھاری ہے ان کو جواب دینے دیں ارے آپ کو صرف جواب آیا ہے دیکھیں میں جا کرتا ہوں اچھا اچھا ارے ارے عبدالعبی بھائی یہ تو کلم بھی لائے نہیں کلم لائے نہیں پتہ نہیں کدھر سے لے آتے ہیں اچھا آپ جواب تو دیں مجھے ہمارے گلام سوال کے بعد ہے چیز مددتی جس کلم کی نب سونے یا چاندی کی ہو یہ کلم سے لکھنا ناجائز ہے تو آپ کریں گے کیا اس کلم کے لکھنا تو ناجائز ہے یہ دیکھیں یہ کیا چلیں جناب انہوں نے کلم بھی دکھا دیا ناظرین یاد رہے کلم سونے کا ہو یا چاندی کا ہو اس میں حرج نہیں ہے اس کی جو نب ہے جس نب سے لکھا جاتا ہے اگر وہ سونے یا چاندی کی ہے تو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے تو چلیں یہ بھی آپ کو جواب مل گیا اب باری ہے چوتھا سوال کریں گے ہم ٹیم مکی سے یہ بتائیے کہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے چند جانوروں کے نام بتائیں دیکھا گلام رسول یہ بھی مشکل سوال کیا جواب دیجئے ہم اتنا مشورہ نہیں کرتے ایسا نہ کریں مشورہ تو کرنے دیں ان کو ابھی تو ہم بھی مشورہ کرنے ہیں آپ نے بھی کیا سا چلے کر لے کر لے ان میں سے چند جانوروں کے نام بتائیں سب سے پہلا جانور ہے اصحاب قحاب کا کتہ ٹھیک ہے نمبر دو پہ ہے حضرت سیدنا عبر اسمائر علیہ السلام کا مینڈا ٹھیک ہے نمبر تین پہ ہے حضرت سیدنا صالح کی اٹنی نمبر چار حضرت عزیر کا گھدہ اور نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براک کیا بات ہے نراب سوال کا جواب بھی بڑا پیارا دیا اور سیکھنے کو کیا ملا کہ جانور بھی کچھ ایسے ہیں جو نسمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو اللہ والوں سے نسمت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے جواب درست دے ریا ہے سبحان اللہ چار چار سوال کوئی غلطی نہیں آخری سوال دیکھنا یہ ہے مقابلہ برابر ہوگا یا ٹیم مدنی یا ٹیم مکی میں سے کوئی ٹیم آگے رکل جائے گی آخری سوال ہے کہ شکار کرنا کب حرام ہے جی جواب دیجئے فیزان بھائی اس کا جواب آپ دیجئے جب مقصد محض تفریح ہو تفریح کے لیے شکار نہیں کر سکتے آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے شکار کرنے جا رہے ہیں تو تفریح کے لیے نہ ہو کسی کو کھانے پینے کے لیے ضرورت ہے تو پھر شکار کر کے کھالے یا اس کا کاروبار یہ ہو لیکن صرف تفریح کے لیے جانور مارتے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ آخری سوال کریں گے جناب فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور یہ سوال جو ہے یہ جواب فیصلہ کر دے گا کہ مقابلہ برابر ہوتا ہے یا مقابلہ جو ہے وہ ونس جو ہے کوئی ٹیم جیتتی ہے آخری سوال ہے بیسیکلی یہ سوال نہیں ایک طرح سے پہلی بھی ہے فکہ ہی پہلی بھی بن جاتی ہے بتائیے وہ کون سا روزے دار ہے جو کھانے پینے کے باوجود بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا دیکھو آخری سوال ہے مشورہ کر لو غلط جواب مقابلے سے باہر کر دے گا بڑا مشورہ جاری ہے روزے دار جو بھولے سے کچھ کھانے پینے کھا لے جی بھول سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سبحان اللہ ناظرین مقابلہ ہو گیا ہے برابر تو یہ دونوں ٹیمیں کمال کی ہیں آپ دونوں ٹیموں کا ہم شکریہ آدھا کریں گے کچھ تحائف بھی آپ کو دیں گے اور پھر رخصت کریں گے چونکہ زینی آزمائش کا فائنل بھی تو کرنا ہے نا ہم اس میں بھی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے چلیں تحائف اب میرے پاس ہیں دونوں ٹیموں کو تحائف دیں گے جناب فیضان آپ کے لیے دلچسپ معلومات زینی آزمائش کے سوال و جواب پر مشتمل بہت پیاری کتاب دلچسپ سوال و جواب دی فیضان یہ آپ کے لیے جزاک اللہ ہو خیرہ اچھا اور غلام رسول کیا بات ہے امیر علیہ السنت کی بڑی پیاری کتاب فیضان نام جزاک اللہ ہو خیرہ اور مہنامہ فیضان مدینہ ہر مہینے یہ ہمارا رسالہ ہے جزاک اللہ ہو خیرہ اور یہاں ایک اور کتاب انٹروڈیوز کروانا چاہتا ہوں چھوٹی سی بکلٹ ہے بچوں کا مدینہ انام ٹھیک ہے فورٹی مدینہ انامات ہیں بچوں کے لیے تو یہ بھی ہم غلام رسول کو دے دیتے ہیں اور باقی بچوں سے گزارش ہے کہ ضرور مدینہ انامات کے کارڈز فل کیا کریں اور ٹیم مکی کے لیے بھی کچھ طائف ہیں خالیات تو انہیں بھی نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیاری کتاب ناظرین سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ اور نیک بڑھنے اور بنانے کا طریقہ سبحان اللہ اور گلدستہ درود و سلام بیوٹیفل بک ضرور ہر گھر میں ہونی چاہیے تو یہ ہو گئے طائف جناب مدینی شل کے ناظرین مختصر انوکھا پیارا ذہنی آزمائش کمپلیٹ ہوا اور اگر ان بچوں کے اور خاص طور پر غلام رسول اور ان کے ساتھیوں کے آپ پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنا نہ بھولیں کٹس مدینی چینل روزانہ اردو مدینی چینل پر شام چار سے لے کر چھے بجے تک آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے مدینی چینل یہ کون ہے یہاں اردو ارے یہاں بھی